مختصر ہے احباب ایک لمبی لائن ہے میرے پاس سنہ خانوں کی مقررین کی اب میں انتظامیہ کے حکم کے مطابق دعوت دے رہا ہوں بیان کے لیے جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران صاحب خطیب عاظم جہلم چک جمال آپ تشریف لائیں اور اپنے مختصر سے وقت میں بیان زیشان فرما کر ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت فیضانِ شاد برشریف نعرہِ رسالت نعرہِ رسول عمران چھپیر نوتشل ایباد ہمنورک کردھے جہل کے لیے ایباد ہم انصطاف 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 ایباد ہم الانصطاف ایباد Cenصال ایبادوا Par 골�ا reform بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ تِلْكَ الرَّسُلُ فَدَّنَا قَعْدَ مِنْ حَلَانًا مِنْ هُمْ مَنْ دَلَمَ اللَّهُ وَنَفَعَالَهُمْ دَرَجَةً اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ سَلْطَهُ تَعَالَ عَلِيهِ وَعَلِمِينَ صلوی اللَّهُ وَسَلَّمَ بَسَلَّمُ سِخْرُ لَمْيَاءِ مِنْ الْعِبَادَةِ وَسِخْرُ الصَّارِمِينَ مَقَفَارًا آمان بھول اللہ صلی اللہ مولانا عظیم درود پاک پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا آلکہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیارے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء جنابِ محمدِ مصطفیٰ علیہِ تحیاتُ والسنا کے اوپر درود و سلام کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام پیرِ طریقت رہبرِ شریعت سابزادہ والا شان حضرت خاجہ صوفی محمد ریاض صلی اللہ علیہ وسلم نقشبندی زیدہ مجدہو میرے نہایت واجب الاحترام صوفی عباد صفحہ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرت قبلہ خاجہ صوفی محمد عشرت صاحب السلامی دامت برکات ملالیہ میرے نہایت محسن کرم فرماغ صوفی عباد صفحہ حضرت قبلہ صوفی محمد عبد الرزاق صاحب اور اسٹیج کی زینت بننے والے تمام مشایخِ عزام صوفیہِ کرام برادرانِ اسلام یہاں پر کھڑے ہو جانا ہی بڑی سعادت کی بات ہے انشاءاللہ جو مختصر سا مجھے وقت دیا گیا اسی کے اندر حاضری لگاؤں گا مجھ سے قبل میری ہی جماعت اہلِ سنت والجماعت کے مقرر اور آج کس بزن کے نقیبِ محفل قصرِ صداقت کے شہنشاہ منبعِ صدق و صفحہ مادنِ جود و عطا انبیاء کے بعد سب سے افضل و عالی حضرتِ ابو بکر صدیق سارے کہدو رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان بیان کر رہے تھے میں بڑے ہی عدب سے آپ حضرات کے سماتوں کی نظر کروں گا آپ کتنے خوش نصیب ہیں آج اس محفل کے اندر صوفیہِ کرام مشایخِ عزام آپ زیارت فرما رہے ہیں دوستانِ محترم جو مقام زیارت سے ملتا ہے وہ عبادت سے نہیں ملا کرتا ہے زیارت سے آؤ کسرِ صداقت کے شہنشاہ حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنا کے آپ کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہوں آپ نے فرمایا صدیقِ اکبر کی ساری زندگی کی یہی حائش ہے النظرم لہذا رسول اللہ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آنکھ صدیقِ اکبر کی ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو ہر وقت صدیقِ چہرہِ مصطفیٰ کی زیارت کرتا چلا جائے دوستانِ محترم آپ کتنے خوش نصیب ہیں ایک نہیں دو نہیں آج کتنے مشاہِ عزام کی آپ زیارت کر رہی ہیں دوستان محترم ان کے پاس حاضری دینے والا خالی نہیں رہتا ہے اس پہ یہ رنگ چڑھا دیتے ہیں ایسا رنگ چڑھا دیتے ہیں جو کئی نسلوں تک پھر وہ باقی رہتا ہے آپ کی نظر جب کبلہ الہان خلیفہ مجان صوفی اباسفان صوفی محمد عبدالرزاق صاحب نقشبندی آپ پر پڑتی ہے یقین فرمائیں ایمان تعلیٰ ہو جاتا ہے پتا چلتا ہے واقعی کسی ولی کامل کی نظر پڑی ہے جب ان کے سابزازوں پہ نظر پڑتی ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے لباس سنت کے مطابق ہے گفتگو سنت کے مطابق ہے اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہے میں کہا کرتا ہوں اس پرفتن دور کی اندر آپ کو پیر بے شمار ملیں گے لیکن میں کہا کرتا ہوں حقیقت کی اندر وہی ولی کامل ہوگا وہی پیر کامل ہوگا جس کا لباس سنت کے مطابق ہوگا بیٹھنا اٹھنا سنت کے مطابق ہوگا اللہ حضرت فرماتے ہیں جن کی ہر ہر عدہ سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام کیونکہ ولی کامل کا بھی عرصہ ہے اور ملاد پاک کی بھی محفر ہے ایک بات آپ کو میں نے اللہ والوں کی حوالے سے کی ایک بات آؤ میں اب ذرا قرآن سے کر دیتا ہوں ملاد پاک کے حوالے سے کر دیتا ہوں خالقِ کائنات نے ارشاد فرمایا تِلْكَرْنُ سُلُ فَدَّلْنَا جب سے محفر شروع ہے محبت کے ساتھ کسی نے بھی نہیں سبحان اللہ کہی ہے ایک میں شبر کریں ایسی سبحان اللہ کہیں یہ جو مسجد شریف کا آپ کو نظر آ رہی ہے کہہ دے سبحان اللہ ایسی سبحان اللہ کہیں کہ جس طرح اس مسجد کو دیکھ کر در سے بندے کو خوشی کے ساتھ کہ یہ خدا کا گھر ہے کہ خدا کے گھر سے کتنا پیار ہے قبلہ صحیح صاحب کو انہوں نے خدا کا گھر بنایا ہے تو خوبصورتی کی انتہا کر دی ہے محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ جو رسولوں کی جماعت ہے تلکہ رسولوں کی جماعت ہے ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت اتا فرمائی ہے کوئی میرا کلیم ہے کوئی میرا حبیب ہے دوستان محترم آؤ بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لو میرے آقا کریم مسجد نبی شریف کے اندر تشریف لے جاتے ہیں صحابہ گفتگو فرما رہے ہیں کوئی اللہ کے کلیم ہیں کوئی اللہ کے حلیل ہیں میرے آقا کریم مسجد شریف کے اندر تشریف لے گئے فرمایا میرے صحابہ سنو اللہ وآنا حبیب اللہ فرمایا میرے صحابہ خبردار میں اللہ کا حبیب ہوں دوستان محترم صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے دوستان محترم ذوک علماء کرام نے تعلیٰ کیا علماء بیان فرماتے ہیں کلیم وہ ہے جو رب کی مرضی سے کام کرتا ہے حبیب وہ ہے جس کی مرضی سے رب کام کیا کرتا ہے آلہ حضرت فرماتی ہیں یہ فیض ہے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے خدا کون ہے مجتبہ کون ہے عرش آزم سے اوپر گیا کون ہے یہاں پر تو کھڑے ہو جانا ہی بڑی بات ہے واقر دعوان آنیلہ جزاک اللہ نے مخصوص انداز میں شانے ہو لیا